فواد دوحانی صاحب ہیں ڈی آئی خان سے زمانہ تعلب علمی میں مختلی جماعتیں اپنا اپنا نظریہ طلبہ کی ازہان تب کوچانے کی کوشش کرتی ہیں اس زمن میں تنظیم اسلامی بہت پیچھے ہے تنظیم اسلامی بہت پیچھے ہے میں مان لیتا ہوں تنظیم اسلامی کون ہے میں اور آپ ہے نا تو ہم آگئے تو تنظیم آگئے کیا خیال ہے جی ہم چست تو تنظیم چست اگر ہم سست سیڈی سی پا اور آپ سے بڑھ کر میں ذمہ دار ہوں بھئی کیا کرو اگر میں سست ہوں تو تنظیم سست ہوگی ایسے سوچیں تو تنظیم اسلامی کا سٹوئنٹ ونگ کیوں نہیں ہے کل ڈاکیومنٹی میں بتایا گیا اسی نئے میں نے چیک کروایا تھا کیونکہ یہ میرے تنظیم میں آنے سے پہلے کی بات ہے کل ڈاکیومنٹی میں بتایا گیا کہ 1989 میں طلبہ تنظیم اسلامی کے نام سے ایک سٹوئنٹ ونگ بنایا گیا تھا اس وقت یہ سٹوئنٹ ونگ کیوں نہیں ہے بھئی بہت اچھا سوال ہے فواد بھائی کا اور وہ بانی محترم نے بادلینہ خاصتہ شاید بنایا تھا اور فورا ختم بھی ہو گیا تھا ڈاکٹر مخصوص صاحب ابھی تھے نا ان کو بھی ایک جگہ ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے ڈاکیومنٹری میں سنا تھا یونس واجد بھائی ہیں کراچی کے ان کو بھی دی گئی تھی بس وہ بادلینہ خاصتہ بنا اور چلا نہیں ختم ہو گیا اس کا آسان سہل آپ کو بتا دیتے ہیں اسی طرح کے ایک دو سوالات ہیں یونیورسٹیز اور کالیڈیز میں بہت بڑی تعداد لوگ مادہ پریستی کی طرف جا رہے ہیں تو تنظیم اپنا پیغام کیسے پہنچا ہے اسی طریقے پر ایک اور سوال ملتا جلتا ہے کہ یونیورسٹیز میں مختلف اسلامی جماعتیں جہاں متحرک نظر آتی ہیں تنظیم کو کچھ کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے جی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قبول فرمائے دعوت ہر ایک نے دینی ہے نا یہاں ماشاءاللہ کچھ بچے بھی نظر آ رہے ہیں سکول گوئنگ بھی ہیں چلیں ذرا بڑی کلاسز کی بات کریں ایٹ نائن ٹین کے کالیج کی بات کریں انشاءاللہ اور یہ ہمارے بچے نوجوان زیادہ بڑھ کر دعوت دیں گے انشاءاللہ دعوت دیں اگر آپ کی کالیج انیورسٹی میں پوسیبلیٹی ہے جیسے مجھے مختلف دوروں میں جانا ہوتا ہے تو رفقہ تنظیم اپنے اپنے علاقوں کے اندر تعلیمی اداروں میں کوشش کرتے ہیں کہ پروگرامز رکھو ہیں سابقہ امیر محترم بھی جاتے ہیں الحمدللہ کبھی بانی محترم کے بھی ہوتے رہے ہمارے اور مقررین مدرسین اکابرین ان کے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر بلسمی صاحب ہیں ہماری دیگر رفقہ کار ہیں ڈاکٹر طائل حکوانی صاحب ہیں بھئی سب کے نام لینا ممکن نہیں ہوگا سب ہمارے موزز اکابرین ہیں ان سب کو ہمارے رفقہ کہیں نہ کہیں انگیش کرتے ہیں لیکن آپ امیر تنظیم تک محدود نہ رکھیں آپ اپنے علاقے کی سطح پر دیکھیں جہاں کسی کالیج انیورسٹیٹی میں ایسے پروگرامز کروانا ممکن ہو تو وہ پروگرامز کروائیے ایک بہت سی انیورسٹیٹیز کالیجز بلکل اجادت نہیں دیتے کوئی بات نہیں آپ اپنے بیس پچیس انسٹرونٹس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں دو چار کے ساتھ آپ گفشپ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیفیٹیریہ بھی جاتے ہیں چائے بھی پیتے ہیں گروپ اسٹیڈیز بھی کرتے ہیں ملجل کر پڑھائی بھی کرتے ہیں دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہیں دین کی بات کریں وہاں پہ کوئی دلس نہ ہوتا نہ ہو رفقہ تنظیم کے مرکز میں لے کر آ جائیں جہاں ہمارے دروس ہو سکتے ہیں اپنے رفقہ سے بات کریں کسی کا گھر اویلیبل ہو جائے گا کسی کا ڈرائنگم دستیاب ہو جائے گا کسی مرکز میں لے کر بٹھا لیں گے اور جس قرآن نے مجھے اور آپ کو بڑا پیارا لفظ آیا تھا کل ڈاکٹر طائر خاکوانی صاحب نے پنچ لائن ہمیں دی تھی کیا ہاں جس قرآن نے مجھے اور آپ کو پزس کیا دوسروں کو بھی لے کر آئیے جو قرآن اللہ اپنے فضل کرم سے اس قرآن کے ذریعے مجھے اور آپ کو لے آئے اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی لے کر آ جائے گا کوئی رکاوٹ نہیں کسی مجھے اور آپ کو بھی لے کر آ جائے گا کسی مجھے اور آپ کو بھی لے کر آ جائے گا